جلالی با برکت نامے آپ سبھی کی سلامتی ہو ہم خدا باپ بیٹے پاکرو کے نہائج شکوک زاری کرتے ہیں اس خوبصورت موقع کے لیے پام سنڈے کے اسپیشل اپیسوٹ کے لیے کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ اپیسوٹ لے کر آسکے ہم خدا باپ بیٹے پاکرو ہم تیری نہائج شکوک زاری کرتے ہیں اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج میں اور آپ اس اپیسوٹ کے وسیلہ بلیسنگ پانے کو ہیں ایک نئی برکت کو حاصل کریں گے حالیلویہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس عمل کو جو گفتگو کا عمل ہے ہم اس گفتگو کا آغاز کریں میں چاہتی ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے سروں کو چھپائیں گے خدا باپ بیٹے پاکرو ہم تیری نہائج شکوک زاری کرتے ہیں اس خوبصورت موقع اور وقت اور گھڑی کے لیے خدا باپ ییسو المسیح کے قادر مطلق نام سے خدا باپ ہم تیرے پاس آتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ خدا ایرالکدس تو ہمارا شامل حال رہنا تاکہ خدا باپ جب تک ہم اے خدا گفتگو کرتے رہے میرے خدا تو اے خدا تیرے کلام مقدس کے اے خدا عظیم بھید آئے خدا ہماری زندگیوں میں اترنے والے ہوں اے خدا بھیدوں کو اشکار کرنا یہ سنام سے خدا بیٹے بھی زندگی برکت پائیں اے خدا میں اپنے آپ کو اے خدا آج کی جو گیسٹ ہیں خدا انہیں تیرے پاک کبھی ہاتھوں میں سومتی ہوں خدا پاک رو ہمارا مدد کر رہنا مسیح ہماری خدا ان کے وسیلہ سے آمین پریز دا لارڈ سو آج جن گیسٹ کو ہم نے مدد کیا ہے پام سنڈے کے اسپیشل اپیسوڈ میں خدا ہم کی زبدس عظیم خادمہ ہماری بزرگاں ہیں ہم ان سے بہت عرصہ دراز سے ان سے سیکھتے آئے ہیں اور بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو ان کے ہاتھوں سے تیار ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے ان سے پرورش پائی ہے اور آج خدا ان بچوں کو آج ان نوجوانوں کو خدا اپنے نام جلال کے لئے قسرت سے خرچے استعمال کر رہے ہالیلویا سو ہم ایسے خدا کی حضوری میں ایسی ہماری جو بزرگاں ہیں ان کے لئے بھی خدا کی شکر بزاری کرتے ہیں جی ہاں بالکل آپ سمجھ چکے ہیں اس بات کو خدا کی زبدس قادمہ ایونجلسٹ ہیلن الیاس جوزف آج ہمارے ساتھ اس سیٹ پر موجود ہیں آنٹی جی ہم آپ کو خوش شام دید اور ویلکم کرتے ہیں خدا آپ کو برکت دے میں نہایت دل سے مشکور ہوں خدا کی سب سے پہلے اور اس کے بعد پاسٹر سرفراز ویلیم اور شبانہ سرفراز کی کہ انہوں نے گواہی ٹی وی میں خواتین بائبل میں مجھے مدو کیا اور آپ کی کہ آپ نے مجھے مدو کیا اس پروگرام کے لیے خداون کی شکر گزار ہیں خداون کا شکریہ دا کرتے ہیں اور اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ خداون نے ہمیں زندگی دی ہے اسلامتی دی ہے اور ہم اس بڑے ہی اہم ایونٹ کے لیے جو کہ ہمارے ہمارے مسیح کی مسلوبیت سے پہلے جی اٹھنے سے پہلے اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ بڑا ہی ہمارے لیے اہم دن ہے پام سننے کا اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج ہم خجوروں کے اتوار کے حوالہ سے بائبل مقدس سے سیکھیں گے کہ خداون ہمیں بائبل مقدس سے خجوروں کے اتوار کے بارے میں کیا سکھاتا ہے میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ ہم خداون کے ذریعے بہت کچھ سیکھنے کو ہیں اور ایک نئی برکت کو حاصل کرنے کو تو ویورز جتنے بھی آپ ہمیں اس وقت واش کر رہے ہیں اگر آپ کسی کام میں بیزی ہیں تو میں چاہتی ہوں ہم آپ کا صرف آدھا گھنٹہ لیں گے زیادہ ٹائم نہیں ہے اور ہم صرف آپ سے تھوڑا سا وقت چاہتے ہیں آپ تھوڑی توجہ دیجئے گا اور اگر آپ کوئی بھائی ہیں بہن ہیں جو خدمت گزار ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک لیجئے گا اپنا پین لیجئے گا اور ان باتوں کو جنہیں آپ سیکھیں گے آپ انہیں نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی ان باتوں کو ان سچائیوں کو اور زندگیوں تک پھیلا سکیں حالیلویہ سو آنٹی جی ہم اپنی گفتگو کا بغائدہ آگاز کرتے ہیں تو میں چاہتی ہوں بائبل مقدس میں جس طرح سے ہمیں خدا یسو المسیح کا شہانہ استقبال جو ہے وہ یرشلیم میں نظر آتا ہے تو میں چاہتی ہوں آپ ہمیں یہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ اس اتوار کو جو پام سنڈے ہے اسے خجوروں کا اتوار کیوں کہا جاتا ہے ہم اس کے لیے پہلا حوالہ دیکھیں گے یوہنہ کی انجیل میں سے یوہنہ کی انجیل اس کا بارویں باب اس کی بارویں آیت سے ہم کلام مقدس کو کھولیں گے اس میں مرکوم ہے بارویں باب اس کی بارویں آیت سے پندرویں آیت تک خداون کے پاکلام میں یوں مرکوم ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ ممبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب یسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسا کہ لکھا ہے کہ آئے سیون کی بیٹی مت ڈر دیکھ تیرا بادشاہ گدے کے بچہ پر سوار آتا ہے پاکلام کے پڑھیں اور سنے جان پر خداون کی برکت ہو میرے عزیزو یہ اس پیشن گوئی کی تکمیل ہے جو زکریہ نبی نے کی زکریہ نبی نے زکریہ کی ہم کتاب کو دیکھیں گے نومہ باب اس کے نومی آیت میں یوں مرکوم ہے یہ پیشن گوئی کی جو پیشن گوئی کی گئی اس کی تکمیل ہم یوہنہ کی انجیل میں دیکھتے ہیں یہ پیشن گوئی زکریہ نبی نے کی ہے زکریہ نومہ باب اس کے نومی آیت میرے عزیزو ہم یہاں پر یوہنہ کی انجیل میں خجوروں کے اتوار کو ہم عید حاضر میں کلیسیاؤں میں سیلیبریٹ کرتے ہیں اتوار کا دن ہوتا ہے اور اتوار ہی کو خجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے خجوروں کا اتوار منایا جاتا ہے قدامن کے پاکلام میں سے ہم نے پڑھا ہے یوہنہ کی انجیل اس کا باروہ باب بارویں آیت سے پندرمیں آیت تک کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسو یرشلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے یہ وہ نبوت جو زکریہ نبی نے کی اس کی تکمیل ہے یہاں پر اور سیون کی بیٹی کو کہا گیا یہاں پر ہم نے پڑھا آئے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو یعنی کہ کلیسیہ سے کہا گیا آئے بنت سیون آئے بیٹی تو نہایت شادمان ہو آئے دختر یرشلم خوب للکار دختر کہتے ہیں بیٹی کو یرشلم کی بیٹی تو خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے میری عزیزو یہ نجات کا پیغام جو ہے یہ عید عطیق میں ہمیں دیا اور اس کی تکمیل جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور کلام مقدس میں خجوروں کا اتوار جو ہے وہ قیامت المسی سے پہلے اتوار کو آتا ہے یعنی کہ ہم قیامت المسی مناتے ہیں اور اسے ایک ہفتہ پہلے اتوار کو ہی ہم خجوروں کا اتوار جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں کلیسیہیں جو ہے وہ مناتے ہیں اور یہ جو دن ہے اس میں یسو مسی جو ہے وہ یرشلم میں داخل ہوتے ہیں تو بھیڑ جو ہے وہ جب یرشلم میں داخل ہوتے تو وہ یہ یسو مسی کا فاتحانہ داخلہ ہوتا ہے اور جب فتح کر کے تو بادشاہ جب اہد عطیق میں بادشاہ جب فتح کر کے جنگ فتح کر کے آتے تھے تو ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ حیکل میں داخل ہوتے اور عوام جو ہے وہ خوشی مناتی شادمان ہوتی اور ہاتھوں میں انہوں نے ڈالیاں کھجوروں کی ڈالیاں پکڑی ہوتی اور نارے لگاتے ہوشنہ کے نارے لگاتے اسی طرح میرے عزیزوں بادشاہوں کا بادشاہ یسو مسی جب یرشلم میں حیکل میں داخل ہونے کو آئے تو لوگوں نے اپنے کپڑے اتار اتار کر اپنے کپڑے انہوں نے بچھائے راستے میں اور جن کے پاس کپڑے نہ تھے انہوں نے ڈالیاں کاٹی اور ڈالیوں کو خجوروں کی ڈالیاں کاٹی اور خجوروں کو خجوروں کی ڈالیوں کو بچھایا تاکہ ہمارا یسو اور گدی جس پر یسو مسی صوار تھے وہ زمین پر نہیں خاک میں نہیں بلکہ وہ کپڑوں پر اور خجوروں کی ڈالیوں پر وہ چل کے تو حیکل میں داخل ہوں اور یہ بڑا شہانہ داخلہ تھا اور یہ فتح مندی کا یہ داخلہ تھا بڑا فتحانہ داخلہ تھا کہ یسو مسی جو ہیں وہ فتح مندی کے ساتھ یہاں پر داخل ہوئے یہاں پر ہم یونہ کی انجیل میں اگر ہم متعلق جب کرتے ہیں آج جو نئی بائبل ہے اس میں پرنٹ جو ہے اس میں بڑا اچھا انہوں نے انوان دیا یرشلم میں شہانہ داخلہ میری عزیزو یہ بڑا شہانہ داخلہ ہے یسو مسی کا کیونکہ یسو مسی بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور اس کا استقبال کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے اور ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہوئے اور ڈالیاں ہاتھوں میں پکڑے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ ہوشانہ کے نعرے لگائے جاتے تھے اور کہاں جاتا تھا کہ مبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے اور اسی دوران وہ خجور کی ڈالیاں جو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہوتے تھے وہ لہراتے تھے اور یسو مسی کو جو فتح کر کے فاتح بادشاہ تھا اس کو خوش آمدید کہتے اسی طرح اہدیتیق میں بھی بادشاہ ہوں بادشاہ جب فتح کر کے آتے تو ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے وہ یہ نعرہ لگاتے تھے اور ہوشانہ کا نعرہ لگاتے اور کہتے کہ خداون کے نام سے آتا ہے اور اسی دوران وہ خجور کی ڈالیاں جو ہیں وہ لہراتے تھے میری عزیزوں ہوشانہ لفظ جو ہے میدیتیق میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہوشانہ کا لفظ جو ہے ایک سو اٹھارہ ضبور میں اس کا استعمال کیا گیا ہے ہوشانہ دو عبرانی الفاظ کا مرقب ہے اور یعنی بچا اور دعا لیکن جب یہ خدا کے نام کے ساتھ منسلک ہوا تو اس کے معنی اس کو ہم یوں بولتے ہیں آئی خداون ہمیں بچا اور یہی ہم کہتے ہیں کہ جب ہوشانہ کے نعرے لگائے جاتے اور بادشاہ داخل ہوتے ہیں اور یہ سمسی بھی داخل ہوا تو کہا جاتا تھا کہ ممبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے تو یہ بڑی ہی ہے ہمارے لیے ایک سو اٹھارہ ضبور میں ہم جب پڑھتے ہیں میری عزیزوں تو آیت میں پچیس اور چھبیس آیت میں آ آئی خداون بچا لے آ آئی خداون خوشحالی بخش ممبارک ہے وہ جو خداون کے نام سے آتا ہے ہم نے تم کو خداون کے گھر سے دعا دی ہے اس قدر خوبصورت الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ آ آئی خداون بچا لے آ آئی خداون یہ ہے وہ دعا ہوشانہ جب ہم بولتے ہیں تو مطلب یہ ہے آئی خداون ہمیں بچا جب ہم سنڈے کو خجوروں کے اتوار کے دن ہم یہ ہوشانہ نارے جب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئی خداون ہمیں بچا تو بعد ازاں جب ایدیتیق میں اور یسو مسیح کی آمد کے دوران یہ الفاظ کہے گئے تو کلیسیاؤں نے اپنے نجات دہندہ کے لیے یہ لفظ جو ہیں اسی وقت سے ہمارے نجات دہندہ یسو مسیح کے لیے یہ لفظ جو ہیں یہ استعمال کیا جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ اور ہم اس کے منتظر تھے ایدیتیق میں منتظر تھے اور ایدی جدید میں خداون نے اس کی تکمیل کی اور اپنے اس آمد کے لیے آمد یسو مسیح کی آمد ہوئی اور اس آمد میں ہم نے نجات اپنے نجات دہندہ کو پایا اور ہماری نجات ہوئی میری عزیزو اہدی جدید میں ایک سو اٹھارہ زبور کی ترتیب جو ہے وہ این اسی طرح استعمال کی گئی ہے کہ جب یہ رشلم میں لوگوں نے یسو کو خوش آمدید کہا تو انہوں نے نجات دہندہ مسیح کی حیثیت سے یسو کو خوش آمدید کہا اور انہوں نے ہوشانہ کے نعرے لگائے اور خجوروں کی ڈالیاں لہرائیں یسو بھی برائی راست جو ہیں وہ حیکل میں داخل ہوئے ہم یہاں پر عزیز ناظرین اہدی حاضر میں پاکستان کی کلیسیاؤں میں خجوروں کا اتوار ہمارا سوال ہے کہ خجوروں کا اتوار کیوں کہا جاتا ہے تو خجوروں کا اتوار یوں اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ اسی دن یسو مسیح جو تھے وہ فاتحانہ طور پر شاہانہ طور پر حیکل میں داخل ہوئے اور کلیسیاؤں طور پر یہ سنڈے کو ہی یہ منایا جاتا ہے اور یسو مسیح جو ہے وہ برائی راست حیکل میں داخل ہوئے اور اتوار جو ہے خجوروں کا اتوار بڑے جو شکر سے کلیسیاؤں جو ہے مناتی ہے جبکہ آج ہی کے دن سے ہم شروع کر دیتے ہیں خجوروں کی ڈالیاں گھٹی کرنے ان کو صاف کرنا اپنے چرچز میں ان کی ڈیکوریشن کرنے یہ خجوروں کا اتوار یسو مسیح کی فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے اور یہ فتح دراصل دشمن اور اس کے موت کے منصوبے کو نیزد کرنا تھا دشمن اور اس کے منصوبے ہمارا دشمن ابلیس ہے اور یسو مسیح نے ابلیس کے اس منصوبے کو نیزد کیا جو انسان کو گناہ میں لے کر جا رہا تھا اور وہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن رہا تھا تو یسو مسیح جو ہمارا نجات دیندہ ہے اس نے ہمارے لیے اپنے مسلوبیت کو اور اپنے جی اٹھنے کو ہمارے لیے منصوب کیا اور ہماری نجات کا انتظام کیا یہ خدا اسمانی باپ کا یہ منصوبہ کہ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا بلیدان کیا مسلوب کیا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور ہماری نجات ہماری رہائی ہماری مخلصی کا پیغام یہ ہمارے لیے ہے اور بہت ہی ببرکت آنٹی جی آپ بہت زبردست طریقے سے ہماری ویورس کو سکھا رہی ہیں اور یقینا میں نے ان باتوں سے بہت برکت کو حاصل کیا ہے اور میں چاہتی ہوں آنٹی آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے ہمیں یہ ذکر ملتا ہے خجوروں کی ڈالیوں کا اور یہ سارا جو ہمیں واقعہ ملتا ہے میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ویورس کو یہ بتائیے گا اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ہم ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم آپ کو ایک بار پیس سے خوش آمدید کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں جن ناظرین نے ہمیں اس وقت جائن کیا میں آپ کو بتاتی چلوں ہم پارم سنڈے کے تعلق سے بہت زبردست طریقہ سے خداون کی عظیم خادمہ کے وسیلہ سیکھ رہے ہیں اور میں ایمان رکھتی ہوں جس طرح میں نے برکات کو ریسیب کیا ہے یقینا آپ بھی بہت سی برکات کو حاصل کر رہے ہیں پریز دا لورڈ تو میں چاہتی ہوں آنچی جی کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح بڑا خوبصورت طریقہ سے یہاں رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل کے بارویں باپ کے بیان میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک بڑی بیڑ نے خداونگیس و مسیح کو جو ہے وہ شہانہ طور پر استقبال جو ہے وہ کیا ہے خداونگیس و مسیح کا تو میں چاہتی ہوں آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا اس کا ذکر اور بھی ہمیں کسی حوالہ جہات میں ملتا ہے بائبل مقدس میں سے بہت سے حوالہ جاتا ہے جہاں خجوروں کے بارے میں اور خجوروں کی ڈالیوں کے بارے میں ذکر ملتا ہے ہم میں نے آغازی میں بتایا کہ یوہنہ کی انجیل میں اس کے بعد ہم مطی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کس باب اس کی پہلی آیت سے گیارویں آیت تک پھر جن کی یہ نبوت جو پہلے کی گئی زکریہ کی زکریہ اہدی اتیک میں ہم دیکھتے ہیں اور یوں ہی ہم دیکھتے ہیں خجوروں کے بارے میں قضات تیسرا باب اس کی تیرہویں آیت میں اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آپ حوالہ جات کو نوٹ کر سکتے ہیں دوسرا تواریخ اس کا اٹھائیس مباب پندرہویں آیت میں اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور حوالہ نہمیاں آٹھویں باب پندرہویں آیت ایدے خیام پر خجوروں کی ڈالیوں پر ڈالیوں سے جھومپڑیاں بنائی جاتی ہیں وہ اس لیے یہ حوالہ جات میں آپ کو نوٹ کروا رہی ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور ان باتوں کو کہ خداوند نے جو نئے اہنامے میں اس کی تکمیل ہوئی ہے وہ پہلے پیشنگوئیاں ہو چکی ہیں اور خدا نے اپنے بائبل میں ہمیں ان حوالہ جات سے اگاہی دی ہے پہلے سے ہی ہمیں اگاہ کر دیا گیا ہے اس کی تکمیل جو ہے وہ یہاں نئے اہدنامی میں ہم مکاشوہ کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں اس کا مکاشوہ ساتھوہ باب نومی آیت میں ہم پڑھ لیتے ہیں مکاشوہ نومہ باب اس کی ساتھویں آیت ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جامع پینے اور کجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیئے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی کتاب میں بھی ان ڈالیوں کا ذکر کیا ہے کجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیئے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے یہ وہ بھیڑ ہے یہ جو جو خداون میں سو گئے تھے اور ان کی روحیں جو ہیں وہ خداون کے پاس ہیں یہاں لکھا ہوئے ہیں ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بھیڑ ہے جب یسو مسیح زمینی زندگی میں تھے تو تب بھی ایک بڑی بھیڑ جس نے استقبال کیا اور یہاں پر قومی ہے قبیلے ہیں جو بڑی بھیڑ اور اہل زبان یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہاتھوں میں ڈالیاں پکڑ کر تو برہ کے تخت کے آگے کھڑی ہے اور میں آنٹی اس سے اگلی وارس پڑھ رہی تھی اور بڑی برکت مل رہی تھی اس بات سے لکھا ہے دسویں آیت مبارکہ میں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے حالیلویہ جتک پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے ہے وہاں پر بھی لوگ وہ بڑی بھیڑ اس بات کو پکار رہی ہے ہوشانہ ہمیں بچا ہمیں نجات دے اور یہاں پر بھی اقلام خدا میں لکھا ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے حالیلویہ بے شک اسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے ہم نجات پائیں فقط یہ سنام ہے حالیلویہ پریز دا لڑ خدا کی شکو اگزاری کرتے ہیں اور دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ ہم آپ کو بہت سی باتیں بتانے والے ہوں بہت کچھ ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہوں لیکن وقت کو مدے نظر رکھتے ہوئے بچاتی آن جی ہمیں یہ بتائیے گا کہ خجوروں کی جو ڈالیاں ہیں یہ کس بات کی علامت ہے خجور کے لیے برانی لفظ ہے تمر اور یہ یونانی میں فونیکس کہتے ہیں اسے فلسطین میں یہ درخت کسرس سے ملتا ہے سوال ہے خجوروں کی ڈالیاں کس بات کی علامت ہے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ خجوروں خجور کی ڈالی کا ذکر جو ہے وہ پرانے اعدامے بی بھی میں نے بتایا حوالہ جاد بتائے خجور کی ڈالیاں فتح کی علامت ہے یہ ہونا باران باب تیرہویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ یہ فتح کی علامت ہے ہم نے یہاں پر پڑھا ہے باران باب اس کے تیرہویں آیت میں خجور کی ڈالیاں لیے اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانہ ممبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے یہ فتح کی علامت ہے خجور کی ڈالی جو ہے اور پھر ہم نے ابھی جو حوالہ پڑھا آسمانی یریشلم میں جو ایماندار ہیں وہ اس برہ کو خوش آبدید کہیں گے بکاش و ساتھ و باب نومی آیت میں اور میری حزیزو صادق جو ہے خجور کے درخت کی مانی لیا ہم صادق کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ صادق جو ہے وہ خجور کے درخت کی مانی لیا خجور کے درخت کی خصوصیات میں آپ کو بتاتی چلو کہ خجور کے درخت کیا خصوصیت ہے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خجور کے درخت کی کامت جو ہے اس کی لمبائی جو ہے قد جو ہے وہ ساٹھ سے اسی فٹ بلند ہوتا ہے اور دوسری خوبی جو اس میں پائی جاتی ہے خجور کے درخت کی عمر دو سو سال تک ہوتی ہے تیسری خوبی جو ہے عام طور پر یہ چھ سال تک پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور عرصہ دراز تک پھل دیتا ہے سو سال تک پھل اروج پر ہوتا ہے سو سال تک عمومی طور پر خجور کے گچھوں کا وزن پندرہ سے پچیس کلو تک ہوتا ہے میری عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ صادق خجور کے درختی ماند ہے یہ کلام مقدس میں مرکوم ہے کہ صادق جو ہے وہ خجور کے درختی ماند ہے کیسے کہ وہ پھل جو ہے وہ اگر اس کی عمر ساٹھ سال ہے ستر سال ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہویا ہے تو قوت ہو تو اسی برس یہ خجور کا درخت سو سال تک عروج پر پھل دیتا ہے اور صادق جو ہے وہ جب تک زمین پر ہے وہ پھل پیدا کرتا رہتا ہے خدا خداوند اس کے وسیلہ سے بہت سے زندگیوں کو بہت سے روحوں کو اپنی حضوری میں لے کر آتا تاکہ اسمان کی بادشاہ ہی کے وہ وارد سو سکیں ہمیں ہر لما یا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھ ان خوبیوں کے بارے میں کہ اتنی خوبیاں خجور کے درخت میں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ خجور کی ڈالیوں کو ہی لیا گیا اور اس کے ساتھ ہی استقبال جو ہے وہ بادشاہوں کا کیا گیا اور ہمارے نجات دندہ ہمارے بادشاہوں کا بادشاہ کا بی استقبال اس سے ہی کیا گیا میرے عزیزو دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں خجوروں کے اتوار کی غیر معمولی ایمیت ہے اس کو منانے سے ہم اپنی زندگی میں سبق جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ خجوروں چھوری لے کر یا اس کو آری لے کر کچھ جاتے ہیں لوگ جو نوجوان جاتے ہیں درختوں سے ڈالیاں کاٹنے کے لئے بڑی محنت سے اس کو کاٹتے ہیں تو پھر اس کو راستوں کو دیکوریٹ کرتے ہیں اسی طرح جس طرح یسی مسیحی آمد کے لئے اس کے استقبال کے لئے کیا گیا اسی طرح ہم اب بھی کلیس چرچز کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں اور ہمیں بھی زندگیوں کو خداون کے قریب لے کر آنا ہے جس طرح اس وقت یسو مسیح کے لئے میری عزیزو یسو مسیح کے لئے لوگوں نے ڈالیوں کو کاٹا اور اس کے راستے میں بچائی اور بڑی محنت کی انہوں نے قوت لگی اب بھی میری خادم لیڈر مبشر تمام استاد جو ہیں وہ خداون یسو مسیح کی اس نجات بخش کام میں خادموں کو حصہ دار بننا ہے اور زندگیوں کو خداون کی حضوری میں لے کر آنا ہے ان کا مقصد حیات یہ ہونا چاہیے کہ زندگیوں کو مشکل حالات میں چاہیے کتنے بھی مشکل حالات ہیں بہت سے مشکل حالات جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں آتے ہیں مگر ہم نے ان کو نظر انداز کر کے خداون کی خداون کی خوش قبری کو پنچانے کے لیے نجات بخش کام کو کرنے کے لیے ہم نے خوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے میری عزیزو ہم خداون کے اس کام میں ہمیں سرگرم ہونا ہے اور ہم خجوروں کے طبار کو منانے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے شاگردوں کو بھیجا کہ مطی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں مطی کی انجیل اس کا اکیسوہ باب اور جب وہ یرشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیعت فگے کے پاس آئے تو یسو نے دو شاگردوں کو یہ کہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچتے ہی ایک گدی بندی ہوئی اور اس کے بچہ اس کے ساتھ بچہ پاؤگے انہیں کھول کر میرے پاس لیا اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خدا پاس شاگردوں نے جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ گدی اور اس کا بچہ وہ بندے ہوئے تھے یسو مسیح کو ان پر ترسا یا اسی طرح میرے عزیزو وہ لوگ جو عبلیس کی غلامی میں عبلیس کی قید میں بندے کرنے کے لیے یسو مسیح نے مسلوبیت اختیار کی اور مردمے سے وہ جی اٹھا نجات وقش کام ہمارے لئے کیا یسو مسیح کا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں سے کہا گیا اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ وہاں پہنچ تھی گدی بندی ہوئی اور اس کے بچہ اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے انہیں کھول کر میرے پاس لے اگر تم سے کوئی کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے اب شاگردوں کو کیا کہا کہ جاؤ اور لے کر آؤ خداوند آج ہم سے خداوند اپنے خادموں لیڈر سے یہی جاتا ہے کہ خداوند کی تابعہ داری کی جائے اس حکم کی فرممبرداری کی جائے اور زندگیوں کو خداوند کے تابعہ کرتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند کی حلیمی کو بادشاہ جب دنیاوی بادشاہ کو بادشاہ اور یہاں پر ہم یسو مسیح کی حلیمی کو انکساری کو دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح حلیم اور انکسار ہوئے ہم نے یہاں پر سکھا ہے کہ گجوروں کی دوار کو منانے سے شاگیرد جو ہیں تابعہ داری کو سکھیں پاسٹر جو ہیں پاسٹر لیڈرز وہ تابعہ داری کو سکھیں اور پھر تابعہ داری کرتے ہوئے حلیمی اور فروتنی کو سکھیں جس طرح یسو مسیح حلیم اور فروتن تھا اسی طرح خداون چاہتا ہے کہ ہم بھی حلیم اور فروتن بنے اور تب ہی خداون جو ہے ہمیں سرفراز کرے گا اتنی دیر تک سرفرازی اور کامیابی اور برکت نہیں ہے جب تک ہم حلیم کہ ہمیں تابعہ داری کرنی ہے شاگردوں کو تابعہ داری کرنی ہے اور خداون نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ خداون نے دیکھا کہ گدی اور اس کے بچے بچہ جو کمزور ہیں وہ بندی ہوئے ہیں ان کو خداون نے کھلوایا اور ان کے بندوں کو خداون آج بھی اپنے شاگردوں کے وسیلہ سے کھولتا ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائیں اور آزاد زندگی جو ہیں وہ بسر کریں اور خداون میں وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس لے کر آؤ میرے پاس لاؤ خداون یہ چاہتا ہے کہ خادم زندگیوں کو خداون کے پاس لے کر آئے خداون کی حیکل میں لے کر آئے ناظرین ضرور ہے کہ آپ بھی اس جو خداون نے کریں اور حلیبی اور فروتنی کو اپنائیں اور خداون کی اس مسلوبیت کو جو خداون نے ہمارے لیے نجات بخش کام کیا اس کو مناتے ہوئے ہم پام سندگی کو جب کہ ہم منا رہے ہیں تو اس کو مناتے ہوئے ہم برکت کو حاصل کریں بہت خوبصورت طریقہ سے آج ہم نے پام سندگی سپیشل اپیسوڈ میں بہت سی باتیں سیکھی ہیں اور میں جب ان کروس کو دیکھ رہی اللہ جیس حالیلویہ رب خدا وند بادشاہ ہے او جلال بادشاہ ہے رب خدا وند بادشاہ ہے او جلال بادشاہ ہے حالیلویہ بے شک وہی بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ کا شہنشاہ اور خدا اندو کا خدا وند ہے یقینا بائبل مقدس میں لکھا ہے ہر قوم قبیلہ امت اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ آج کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے یہ بات بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے ہر ایک قوم قبیلہ میں سے بڑی بھیڑ کھڑی ہوگی اور یہ اقرار کرے گی کہ نجات ہمارے خدا وند یسو مسیح کی طرف سے ہے حالیلویہ خدا آپ سب برکت دے گا بلیس ی آل اور ہم آپ کو وش کر نا چاہتے ہیں ہیپی پام سنڈے خدا آپ کو بہت برکت دے پریز دلو گا بلیس پاکستان گا بلیس گواہی ٹیلیویجن ایمین